حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری ازواج مہترات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیجا انہوں نے آپ سے اندر آنے کی اجازت طلب کی جبکہ اس وقت آپ میرے ساتھ میری چادر میں لیٹے ہوئے تھے آپ نے انہیں اجازت دی انہوں نے آ کر کہا اللہ کے رسول آپ کی ازواج مہترات نے مجھے آپ کے پاس بیجا ہے ان کا مطالبہ ہے کہ آپ ابو کحافہ کی بیٹی حضرت عائشہ کے بارے میں انصاف سے کام لیں میں خموش تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا ہے بیٹی کیا تجھے اس سے محبت نہیں جس سے مجھے محبت ہے انہوں نے کہا کیوں نہیں فرمایا پھر اس عائشہ سے محبت رکھ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی تو اٹھ کھڑی ہوئی اور واپس جا کر آپ کی ازواج مہترات کو اپنی بات اور آپ کا جواب سب کچھ بتا دیا وہ کہنے لگی ہمارے خیال میں تم نے ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ اور آپ سے کہو کہ آپ کی بیویاں آپ سے ابو کحافہ کی بیٹی کے بارے میں انصاف کی طلبگار ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں اللہ کی قسم میں آپ سے کبھی بھی اس کی بابت کوئی بات نہیں کروں گی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مہترات نے حضرت زینب بنت حجش آپ کی بیوی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیجا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واحد بیوی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک میرے برابر مرتبہ رکھتی تھی اور میں نے کبھی کوئی عورت ایسی نہیں دیکھی جو حضرت زینب سے بڑھ کر دینی لحاظ سے نیک اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی سچ بولنے والی سلہ رحمی کرنے والی زیادہ صدقہ کرنے والی اور اپنے آپ کو صدقے اور نیکی کے کام میں کھپا دینے والی ہو البتہ ان کی طبیعت میں کچھ تیزی تھی جو جلد ہی ختم ہو جایا کرتی تھی انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت طلب کی جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کی چادر میں اسی طرح لیٹے ہوئے تھے جس طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے آنے کے وقت تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دی تو انہوں نے آ کر کہا ہے اللہ کے رسول آپ کی ازواج مہترات نے مجھے آپ کے پاس بیجا ہے وہ آپ سے ابو کحافہ کی بیٹی کی بابت انصاف کی طلبگار ہیں پھر وہ مجھے برا بلا کہنے لگی اور بہت دیر تک کہتی رہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھ رہی تھی اور منتظر تھی کہ آپ آنکھ کے اشارت سے ہی مجھے جواب دینے کی اجازت دیں لیکن زینب باز نہ آئی حتی کہ مجھے یقین ہو گیا کہ اب اگر میں بدلہ لوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناپسند نہیں فرمائیں گے چنانچہ جب میں شروع ہوئی تو میں نے انہیں ایک منٹ بھی نہ بولنے دیا حتی کہ میں نے انہیں دبا لیا اور چپ کرا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا بلا شبہ یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے